السلام علیکم دوستو میرے نام ہے ساغب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں The Magical Minds دوستو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ہوں ایک ایسے کمال کی ڈیوائس کے بارے میں جو بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے بہت سارے ضروری ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں جی ہاں بالکل دوستو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں پلس اوکسی میٹر کے بارے میں کیا ہے یہ پلس اوکسی میٹر اور کس طرح سے کام کرتا ہے اور کیسے یہ بہت سارے لوگ زندگی میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے یہ سب کچھ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ حال فلال میں کرونا وائرس کی وجہ سے پلس آکسیمیٹر بہت زیادہ پوپلار ہونے لگے ہیں شاید آپ نے بھی سناو پلس آکسیمیٹر کے بارے میں اور ہو سکتا ہے آپ اس سے واقف نہیں ہو کیونکہ بہت سارے لوگ واقف ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے واقف بلکل بھی نہیں ہیں تو مجھے لگا مجھے بھی اس پر ایک ویڈیو بنانی چاہیے اور آپ کو بتانا چاہیے کہ پلس آکسیمیٹر کیا ہوتا اور کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ ہمیں کرونا وائرس سے کیسے بچاتا ہے جی ہاں بلکل دوستو بہت سارے ہاؤسپیٹل میں جو کرونا وائرس کے پیشنٹ دوستو جب ان کو چھٹی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ گھر پہ رہیں اور گھر پہ آرام کریں اب آپ کو آسپیٹل کوئی ضرورت نہیں ہے تب ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ پلس آکسیمیٹر رکھئے اور اسے بار بار چیک کرتے رہیے کیا چیک کرتے رہیے اور کیوں رکھئے اسی ویڈیو کے اندر یہ سب کچھ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک پورا ضرور دیکھ لینا اب میں آپ سے بات کرتا ہوں پلس آکسیمیٹر کے بارے میں اور بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ہماری زندگی میں یہ کیوں ضروری ہے ہم سب کو کیوں اس کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ ہمیں کرونا ویرس سے کیسے بچاتا ہے تو دیکھو اس ویڈیو کو اینڈ تک پلس آکسیمیٹر دوستو ایک چھوٹا سا ڈیوائز ہوتا ہے اتنا سا ڈیوائز ہوتا ہے حالانکہ یہ بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں ہاکسپیٹل میں بڑے بڑے پلس آکسیمیٹر بھی ہوتے ہیں لیکن جو گھر پر استعمال کیا جاتے ہیں وہ عمومن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو آپ بڑے آرام سے کیری کر سکتے ہیں پلس آکسیمیٹر چھوٹے بھی ہوتے ہیں انہی کے بارے میں بات کر رہے ہوں دوستو پلس آکسیمیٹر اتنے سے ہوتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ڈیوائز ہے اس کے اندر ہم کو انگلی اپنی پھسانی پکتے ہیں جیسے ہماری انگلی ہے دوستو اس طرح سے ہمیں انگلی ڈالنے پکتے ہیں وہ جو مشین ہوتی ہے جس کے اندر ہلکی سی بلڈ کی ڈاٹ ہمیں دینی پہتی ہے اس میں تھوڑے سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بلڈ نکالنا پہتا ہے انگلی سے سوئی چوبتی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں اس میں صرف انگلی کو ڈالا جاتا ہے اور یہ اس طرح سے پکڑ لیتا ہے اس کے بعد یہ تھوڑے دیر کے اندر اس کے اندر ایک لائٹ جلتی ہے لائٹ پر ہماری انگلی اس طرح سے آجتے ہیں سمجھئے یہ لائٹ ہے انگلی اس طرح سے آجتی ہے تو یہ اس طرح سے پکڑ لیتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بلڈ میں ہمارے جسم کا آکسیجن لیول کتنا ہے اور ہمارے دل کی دھڑکنیں کس حساب سے چل رہی ہیں آکسیجن لیول اور دل کی دھڑکنوں کی ڈیٹیل اس کے ڈیجیل سکرین پر شو ہو جاتی ہے اصل میں دوستو اس کی مینلی صرف دو کام ہوتے ہیں ایک کام یہ ہوتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر ہمارے جسم کو آکسیجن لیول کتنا ہے اور ہمارا دل کی حساب سے دھڑک رہا ہے آکسیجن لیول اگر کم ہوگا تو بھی ہمیں بتا دے گا اور اگر ہمارے دل کی دھڑکنیں صحیح نہیں چل رہی ہیں زیادہ چل رہی ہیں تو بھی بتا دے گا کم چل رہی ہیں تو بھی بتا دے گا مینلی اس کے دو کام ہوتے ہیں جیسے کہ ہم سب کو بتائے کہ ہمارے جسم کے اندر پھیپڑ ہوگا ہمیں آکسیجن بہار سے اپنے اندر لینا جیسے ہم سانس لیتے ہیں آکسیجن ہمارے اندر آ جاتا ہے پھر وہ آکسیجن دل کے ذریعے نسو کے ذریعے بلڈ کے ساتھ دل پمپ کرتا ہے پورے جسم کے اندر اس آکسیجن کو اگر وہ آکسیجن صحیح سے نہیں پہنچے گا پوری باڈی کے اندر تو ہم صحتیح یاب نہیں ہوں گے ہمیں طرح طرح کی بیماریاں ہوں گے دس طرح کی پریشانی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہیں تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے مان لیجئے اگر آپ کا دل صحیح سے کام نہیں کر رہا تو ظاہرشی بات ہے وہ پمپ آپ کے آکسیجن کو صحیح سے نہیں کر پائے گا آپ کی جسم کے اندر جس سے آپ کو کافی پریشانی ہو سکتی ہے تو اس مشین میں آپ کو وہ بھی پتہ لگ جائے گا اور مان لیجئے اگر آپ کا دل بلکل صحیح دھوک رہا ہے صحیح چل رہا ہے سٹرونگ ہے آپ کا دل لیکن پھر بھی اگر آپ کے بلڈ کے اندر آکسیجن لیول کم ہے تو بھی یہ انڈیگیٹ کر دے گا اس کا مطلب یا تو آپ کی نصر کوئی بلوک ہے یا آپ کے خون میں کوئی پرابلم ہے تو دس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے یہ آپ کو ڈیڈک کر کے بتا دے گا کہ آپ کی اس طرح سے یہ پریشانی آ رہی ہے تو میں لیے اس کے دو کام ہوتے ایک کام یہ ہے کہ یہ ہم بتاتا ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر ہمارا آکسیجن لیول کتنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے دل کی دھڑکنیں کس حساب سے چل رہی ہیں ایک بات عورت دوستو مان لیجئے کہ کسی کے پیپڑے پہلے سے یہ خراب تھے وہ سموکنگ کرتا تھا یا کوئی بھی وجہ تھی پیپڑے خراب تھے آکسیجن صحیح سے نہیں آتا تھا اس کو دس طرح کی سانس جائے میں پریشانی تھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پلس آکسیمیٹر کے استعمال کیجئے جب اس نے کرا تو پتہ لگا کہ اس کی جسم میں آکسیجن اتنا آ رہا ہے پھر اس کو پیپڑوں کی دوائی دی گئی اور اس کے بعد ایک ہفتے بعد جب اس نے چیک کرا دوبارہ تو پتہ لگا کہ ہاں دوائی کام کر رہی ہے اور اب میری پیپڑوں کی جیسے ہی آپ اپنی انگلی اس کے اندر لگاتے ہیں ایسے کر کے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو فوراں یہ ہمارے ہیموگلوبین سے ہمارے بلیڈ میں جو پروٹین موجود ہوتا ہے اس کے مولیکل سے ہمارے بلیڈ میں جو آکسیجن لیول ہوتا ہے اس کا پتہ لگانا آہستہ آہستہ شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ دوستو یہ ہمارے ہیموگلوبین کو الگ الگ لیول پہ اوبزورف کرنا بھی شروع کر دیتا ہے اور پھر بلیڈ میں آکسیجن سیچوریشن لیول کو بھی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس کے بعد دوستو یہ ایک نیومیریکل نمبر میں ہمیں ایک ریڈنگ بھی دیتا ہے کہ ہمارے جو دل کی دھڑکنتی وہ اتنی آ رہی تھی اور ہمارے جسم کے اندر جو ہمارے بلیڈ میں آکسیجن لیول تھا وہ اتنا اتنا تھا اس طرح سے اس کے اندر ریڈنگ بھی آتی ہے دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تھنڈے ہاتھوں کی جگہ گرم ہاتھوں کو اچھی طرح سے ڈیڈیکٹ کرتا ہے مطلب اگر آپ کی انگلی تھنڈی ہے تو یہ اتنے اچھے سے آپ کو فیگر نہیں بتا پائے گا بلکل ایکوریٹ فیگر نہیں بتا پائے گا لیکن اگر آپ کی انگلی گرم ہے تو بڑے آرام سے بلکل ایکوریٹ فیگر آپ کو یہ بتا پائے گا کہ آپ کے دل کے دھڑکنے اس طرح سے کام کر رہی ہیں اور آپ کے بلیڈ میں اکسیجن لیول اتنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ اس کو دن میں کئی بار استعمال کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس کو دو ترہ تین ترہ کی پوزیشن میں استعمال کریں تاکہ آپ کو فتح لگ جائے کہ آپ کے جسم کے اندر جو اکسیجن لیول ہے وہ اس حساب سے رہتا ہے اور جو دل کی دھڑکنے وہ بھی اس حساب سے چلتی ہیں مال لیجے اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تب آپ چیک کریں اس کو اپنی انگلی میں لگا کر چیک کریں کہ لیٹے وقت آپ کا جو اکسیجن لیول ہے بلڑ کے اندر وہ کتنا ہے جب آپ ریلیکس لیٹے ہوئے ہیں اور دل کی دھڑکنے کی حساب سے چل رہی ہیں پھر جب آپ کہیں وک کریں نورمل وک کریں تب راستے میں لگا کر دیکھیں کہ اب کتنا ہے پھر جب آپ کچھ اور کام کریں جب زینہ چڑھیں یا اتریں تب آپ ایک بار چیک کریں کہ تب آپ کا اکسیجن اور آپ کے جو دل کی دھڑکنے وہ کتنی چل رہی ہیں تو اس سے آپ کو ایک حساب کتاب پتہ لگ جاگا کہ آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ اتنی رہتی ہے اور آپ کے جسم میں جو بلڑ میں اکسیجن لیول ہے آپ کا وہ اتنا رہتا ہے پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے بڑا آرام سے کنسل کر سکتے ہیں بلکہ اس سے اچھا یہ ہے کہ جب آپ لیٹ کر چیک کریں تو بھی ایک جگہ لکھ لیں جب آپ چلتے وقت چیک کریں تو بھی ایک جگہ لکھ لیں اور پھر آپ سیڑھی چڑھیں اتریں یا بھاگیں کچھ بھی کریں تب بھی ایک جگہ نوٹ کر لیں پھر وہ پوری ہسٹری کو ڈاکٹر کے سامنے تو دوستہ اگل ہے اگل ہیں چار اگل ہیں اس کے آج میں کیا کرے گا تو آپ کسی بھی مگلی کو بڑا آرام سے لگا کر استعمال کیجئے لیکن میں دکٹر یہ مگلی لگاتے Eric پھر میں کہوں گا کہ یہ یہ انگلی توٹی بھی ہے تو یہ انگلی لگا کر استعمال کیجی اور چیک کیجی اپنا آپ کو ٹچ کھیجی ोب بات کرتے ہیں دوستو کہ ہمارے بلڑ میں ہمارا آکسین لیول کتنا ہونا چاہیے اور ہمارے دل کی دھڑکنیں کتنی بار دھڑکنی چاہیئے جو کہ ایک ہیل Series انسان کی ہوتی ہے دوستو پہلے اکسیجن کے بات کرتے ہیں ہمارے بلڑ کے اندر جو آکسین لیول ہمارا ہونا چاہیے جو نورمل ایک ہیلidgean انسان کا ہوتا ہے وہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 95 پرسنٹ سے لے کر 100 پرسنٹ ہے اس مشین کے اندر یعنی پلس اوکسی میٹر کے اندر آپ کو شو ہوگا تو اس کا مطلب بلکل ٹھیک ہے آپ بلکل ہیلتی ہیں آپ کی جسم کے اندر پروپر اوکسیجن پہنچ رہا ہے لیکن اگر اس سے کم ہوتا ہے مان لیجے 94 ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے 93 ہوتا ہے تو تھوڑی سی تینشن لینی بات ہے اور اگر 92 ہو جاتا ہے تو فوراں آپ کو ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے فیوشر میں آپ کو کوئی بہت زیادہ پریشانی بھی آ سکتی ہے آپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اوکسیجن لیول نورمل سے کم آ رہا ہے تو فوراں جائیے ڈاکٹر سے بات کیجئے اور اپنے چیک اپ کرائیے اس کے ساتھ دوستو اگر 92 سے آپ کا اوکسیجن لیول اور کم ہو گیا ہے ایک بار کہہ رہا ہوں میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں ہو گیا تو کہتے ہیں کہ 90 پر تو انسان کی دیت ہی ہو جاتی ہے یعنی جسم کے اندر اگر صرف 10% ہمارا اوکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے تو انسان مر بھی سکتا ہے تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھے گا 100 میں سے 95 اگر آپ کا ہے تو بلکل نورمل ہے لیکن اگر اس سے کم آئے 93 تک بھی ٹھیک ہے 94 تک بھی ٹھیک ہے لیکن اگر 92 تک آ جا ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے کنسل کرنے کی ضرورت ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہماری ہارٹ بیٹ ہمارا ہارٹ ریٹ کتنی بات رکھتا ہے ایک میٹ کے اندر تو ایک جوان ہیلڈی انسان جو بہت صحت یاب ہے اس کی ہارٹ ریٹ ہوتی ہے ساٹھ سے سو یعنی ایک میٹ کے اندر ساٹھ سے سو بار اس کا دل دھڑکتا ہے اگر اس سے زیادہ دھڑک رہا ہے تو بھی ٹینشن والی بات ہے تو اس کے لئے بھی آپ ڈاکٹر سے بڑا آرام سے کنسل کر سکتے ہیں دوستو اب بات آتی ہے کہ اگر آکسین لیول 95 سے 100 پلس ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا پھر بڑھو گئے ایک کیپیسٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ آکسین نہیں لے سکتی تو اس نے سو لیول رکھا ہے اس سے اوپر نہیں ہو سکتا سو لیول سے اوپر نہیں ہو سکتا ہاں سو سے نیچے ضرور ہو سکتا ہے 95 سے اگر نیچے آتا ہے تو آپ کو تھوڑ اور اسی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے اور آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو کچھ انسٹرکشن کچھ لیڈیز کے لیے لڑکیوں کے لیے اگر آپ کے ناخون لمبے ہیں تو بھی آپ کو شاید صحیح ریڈنگ نہیں دے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ڈارک نیل پولیش لگا رکھی اپنے ناخون پر تو بھی آپ کو اس سے صحیح ریڈنگ نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ کے ناخون لمبے بھی نہیں ہیں نیل پولیش بھی نہیں لگا رکھی اور اگر آپ نے اپنی انگلی کو صحیح سے اندر نہیں ڈال رکھا بالگل اندر کر کے اچھے سے نہیں اس کو فٹ کر رکھا اپنی انگلی میں تو بھی آپ کو ریڈنگ صحیح سے نہیں ملے گی تو ان تین باتوں کو آپ کو خاص خیال لگنا ہے یہ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں کرونا سے کیسے بچاتا ہے دوستو مان لیجئے ہم اس کو روزانہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں نورملی استعمال کرنے لگ جاتے ہیں ڈیلی یوز کرتے ہیں اس کو اور خوضانہ خاصتہ کبھی ہمیں کرونا وائرس کے اللہ نہ کرے کوئی سمٹمز ہوتے ہیں دوستو تو جیسے ہم سب کو بتایا کہ کرونا وائرس ہمارے فیپڑوں پر اثر کرے گا اور فیپڑے پھر پریشان کریں گے ساس نہیں آئے گا آکسیجن کی ضرورت پڑے گی وینٹیلیٹر تک لوگ کو لگانا پڑا جاتا ہے اتنی زیادہ کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے لوگ کی تو جیسے اگر ہم روز سے استعمال کریں گے روز سے ڈیڈک کریں گے ہمارے بلڈ میں ہمارا اکسیجن لیول تو ہمیں ایک آئیڈیا رہے گا کہ جی اتنا چلتا ہے لیکن اگر پچھلے ہفتے کے مقابل میں اس ہفتے تھوڑا سا ڈاؤن رہا تو ہمارے ٹینشن والی بات ہے ہم فورا ہوسپیل دا کے چیک اپ کرائیں گے اور اگر شروعات میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں کرونا وائرس ہے تو فورا اس کا علاج ہو جائے گا انیشلی اسٹیج میں ہم بڑا آرام سے اس کو ٹیکل کر پائیں گے لیکن بہت سارے لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے بہت سارے لوگوں نہیں پتا کہ پلس اوکسیمیٹر ہوتا کیا چیز ہے تو مجھے لگا کہ مجھے اس پر ایک ویڈیو بنا کے آپ کو تفصیل سے اتمنان سے سمدھانا چاہیے دوستو تو اس طرح سے بھی یہ کافی زیادہ ہیلپ کر رہا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے ہوسپیلز کے اندر جو لوگ گھر پر آ جاتے ہیں ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ پلس اوکسیمیٹر کا استعمال کیجئے اس سے وہ ڈروز ڈیلی اپنی جو فیگر آتی ہے جسم کی اس کو میجر کرتے رہتے ہیں اور پتہ لگتا رہتا ہے کہ ان کے جسم کا اوکسیل لیول کتنا ہے کئی دوبارہ زور تو نہیں پڑھا یا پھر اب تھنڈا ہو چکا ہے یا اپنی جسم سے بلکل جا چکا ہے یہ سب کچھ ان کو بڑا عراب سے پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ دوستو ہوتوں کا نیلا ہونا انگلیوں کا نیلا پردانے یہ تو بہت بات کی بات ہے پہلے تو کرونا ویرس سانس پر اثر کرتا ہے میں تو سانس ہوتا ہے ہمارا اگر ہمارا سانس کچھ انیز بیس ہونے لگتا ہے تو ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ کچھ نقود گر بڑا ہے اور وہ اندازہ کیسے لے گا اس پلس اوکسی میٹر سے آپ کچھ ایسی بات ہے جو بہت سارے لوگ کو فیس کرنی پڑتی ہے پلس اوکسی میٹر استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے بہت سارے لوگ کو پلس اوکسی میٹر استعمال کرنا ہی نہیں آنکا دوستو اس کے ساتھ ساتھ دوستو کبھی کبھی تو پلس اوکسی میٹر واقعی غلط ریڈنگ دکھا دیتا ہے کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی ہے کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت اور کسی بھی طرح سے خراب ہو سکتی ہے اس پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ میں تو آپ کو یہ رائے دوں گا کہ اگر آپ پلس اوکسی میٹر اپنے روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو ایک بار آپ اپنے ریڈنگ چیک کر لیں اس کے بعد آپ نے گھر میں کسی بچے کا یا کسی لیڈی کا جو بلکل ہیلتی ہو بلکل صحت مند ہو اس کی ایک بار ریڈنگ دے کے دیکھ لیں کہ یہ اس کا کتنا بتاتا ہے پیشنٹ کا کتنا بجاتا ہے اور ہیلتی انسان کا کتنا بتاتا ہے اگر فرق ہے تو آپ کو بیسی پتہ لگ جائے گا کہ ہاں یہ صحیح کام کر رہا ہے اور اگر صحیح نہیں کام کر رہا ہوگا تو اس کے ریڈنگ پر غلط بتائے گا اور اس کی ریڈنگ پر غلط بتائے گا جس سے بہت سارے لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو 89 ریڈنگ بتا رہتا ہے اوکسیجن لیول کی جو کہ ہو ہی نہیں سکتا 90 پر دوکٹر کہتے ہیں کہ انسان کی موت ہی ہو جاتی ہے تو اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اور یہ زیادہ تر اس طرح سے بھی ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے اونگلی صحیح سے نہیں لگا رکھے آپ کے نیل پولیش لگی ہوئے یہ آپ کے ناکھون بڑھے ہیں اور اگر آپ نے اپنی اونگلی کو صحیح سے اس میں نہیں ڈال رکھا تو بھی آپ کو صحیح سے ریڈنگ نہیں دے گا اور اس کے ساتھ آپ کے غلطی تو یہ ہے لیکن اس کے غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ خراب ہو گیا ہے اگر سیل بھی ہو گیا ہے تو بھی آپ کو صحیح ریڈنگ نہیں دیتا تو ان سب بات ہوگا خاص خیال رکھے گا دوستو تو دوستو یہ تھی پلس آکسیومیٹر کے بارے میں ہماری ایک ویڈیو امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ پلس آکسیومیٹر کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے کیونہ یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم رول پلے کر سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کو نہیں پتا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب اس ویڈیو کے ذریعے پتہ لگ گیا ہوگا کہ پلس آکسیومیٹر کس طرح سے کام کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنے روپے تک کا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہزار روپے سے لے کر دو تین چار زیادہ روپے تک کا صرف پلس آکسی میٹر آ جاتا ہے اور اس میں سہل لگتے ہیں کوئی بڑا زیادہ مہنگا نہیں ہے اس کو آپ مانگا کر گھر پر استعمال کیجئے خاص طور سے اپنے بزرگوں پر زیادہ استعمال کیجئے دادہ دادی نا 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 نی ان پر زیادہ استعمال کیجئے دوستو کیونکہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے بہت زیادہ برکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہو جو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو تفصیل سے سمجھایا ہے پھر بھی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ اس ویڈیو کا اونڈ باکس مجھے لکھئے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دل سے دل دینے کی کوش کروں گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ بھی مجھے ضرور بتانا ہے اس ویڈیو کا اونڈ باکس میں اس چینل کی ویڈیو اگر آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہو یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفکیشن دبا دینا نوٹیفکیشن دباؤگے آل پر کلک کروگے تبھی آپ کو نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ تبھی اس کو جل سے جل دیکھ پاؤ گے ملوں گا پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئی ڈیوپک کے ساتھ سبسکرائب کرو ہمارے چال کو نولیج بڑھاؤ ہم سے بھی سیکھو اور کچھ ہمیں بھی سکھاؤ میرا نام ہے ساکرپان شکریہ موسیقی